شلجم گوش کی ریسپی میرا آدھا کلو گوشت ہے یہاں ہم نے تین سو گرم پیاس کٹ لیا دو آدھا ٹوماٹر ہے بڑا آدھا کلو شلجم ہے ٹسٹ کے نوسار نمک ہے حلدی ہے دھنیا ہے یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے جو ابھی تیل میں ڈال کے ہوں گی اور یہ یہاں میرا ہری میرچ ہے میں لال میرچ نہیں کھا دی اس لیے ہری میرچ ہے اگر آپ لال میرچ کھا دیں تو ہری میرچ کی جگہ لال میرچ دیجئے اب دیکھئے تیل ہو گیا میں یہاں پر یہ تھوڑا سا سابود گرم مسالہ ڈال دوں گی دیکھئے تیل گرم مسالہ ہوں گی ایسے میں کیاک ڈال کے تھوڑا سا پہلے براوم کرو گی تے بیل 17 na ایک اٹھا تیل ہو گوست ہے پیاس کردываем وہ کھاwie ہری میرچ کیاک ڈال کی sphere گوست ہے میرا پیاز براؤن ہو گیا اب اس میں میں گوش کل دوں گی گوش ڈال کے میں اچھے سا کل اس کے پرائی کر دوں گی گوش کو ہمیشہ اچھے سا پرائی تیجئے گوش کی جو وہ ہوتی ہے نا پرائی کرنے سے نکل جاتا ہے تو گوش خاصتا بھی ہوتا ہے ہوتی ہے اور گوش تعالی دیو گوش پرائی ساıktیں منٹل ٹی مینٹ رو кстати ملتی ہے شانجت گوش دو چمچ لیسانہ درک کا پیسٹ آل گئی ہمارے گوشت کا کلٹ پانی چھوڑا وہ بھی سوک گیا لیسانہ درک لیو گھونا گیا ہمارے اس میں ہلتی نمک اور دھنیا اور یہ تماتر اور ہری میریج اور ہمارے گئی اور ہونر دل دیاب کبید 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 میں اس میں تھوڑا سا کشمیری ڈال مجھ ڈال دے رہی ہوں ٹھیکی اس میں سے کلر بہت اچھا دیتا ہے دیکھ کے کھانا اچھا لگتا ہے سورت آنکھ کو بھائے تب پیٹ کو بھائے میں اس میں دیکھیں کتنے اچھے سے بھنا گیا ہے اس میں میرے دیکھیں ٹیماٹر اور پیاز بھی مسالہ بہت تھوڑا سا بچہ ہم اس کو بننے گئے اور میں اس میں اب شلجم ڈال کے پروسر الگ سے فرائی کر کے نہیں ڈالنا اسی میں ساتھ ڈال دوں گی اس کو تھوڑا سا بھونوں گی تو بہت پانی ڈال کے ڈھکٹن لگا جائے دیکھیں میرا اس کو بھونوں گی اس سے گھنا گیا اب اس میں میں پانی ڈال کر کے اتنا بھی پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے اس کو میں گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی تیل بھی چھوڑ دیا چار اٹھ ہمارا سالن تیار ہو گیا اور اس میں پٹی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا اس میں یہ میرا کرم مسالہ ہے وہ جائے گا اس کو سکھو اچھی طرح سے کر دوں گی سب چیز اگرم بلکل پرپیکٹ ہے اور اپنا آپ جو اس کے یہ ہے مسالہ یا زیادہ پتلا یا جتنا بھی رکھنا اپنے حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں باقی ہماری حساب سے یہ اتنا ٹھیک ہے پھر یہ انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کریں ہمارا سالن ریڈی ہے خانے کے لیے تیار ہے دیکھیں ہمارا یہ فائنل لوگ نہ شل جمپ چور ہونا چاہیے نہ ایک دم گوشت نے اس ڈی پیز رکھنا کیوں بھی ڈی زمتã جدtop revenir جاشہے سان ڈی فرائی لاء پینل رکھائیے اچھا شامدار سے ہے تیل بھی چھوڑ دیا پھر پکا کے جب بھونیے گا تو آپ کا چل جم بلکل چور ہو جاتا پہلے اس کو اچھے سے بھون دیا جائے چار طرف ہمارے تیل بھی چھوڑ گیا ہے چیزی بھونی